آج آپ لوگوں کو میں نے خاص مقصد کے لئے بلائے جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں پچھلے ایک دو دن سے جو پنچ بفلیہ سے جو خبریں آ رہی ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں تکلیب دے ہیں پہلے وہاں پانچ آرمی کے جوان جو ہیں جاں بہاک ہوئے ملٹنٹ کے ایمبوش میں ان کے حملے میں اور جو اکباروں سے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں تو اس وقت جو ہے انٹرنیٹ بغیرہ سب ڈاؤن ہے بند ہے تو اس کے بعد شاید ملٹنٹ ہاتھ نہیں آئے ہیں باگ گئے ہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے مگر اس کے بعد وہاں ایک گاؤں ہے ٹوپی بفلیہز میں وہاں سے آرمی نے پندرہ لوگوں کو پک اپ کیا پوچھتاش کے لئے اور اس کے بعد ان میں سے تین جو لوگ ہیں ایک تو سفیر حسین ہے ایک شوکت حسین ہے اور ایک محمد شبیر ہے ان کی ٹارچر کی ہوئی لاشیں وہاں انکاؤنٹر سائٹ کے پاس ہی ملی ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ بارہ لوگ جو ہیں اسی ٹوپی گاؤں کے وہ سرنکوٹ کے ہسپتال میں اور پنچ کے ہسپتال میں بہت ہی بری حالت میں ٹارچر کی ہوئے ہیں حالانکہ میں نے ابھی ایک ویڈیو بھی دیکھا اس کی اوثنسٹی کتنی ہے جس میں دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں جو دکھا جا رہا ہے کہ آرمی کے لوگ جوانوں کو لٹا کے نیچے ان کے کپڑے اتار کے ان کو پیٹ کے اس میں لال مرچ پاورڈر ڈال رہے ہیں ان کے زخموں پر بہت ہی دلدخانے والا ویڈیو ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسے علاقے میں ہو رہا ہے راجوری پنچ ایسا علاقہ ہے جس نے کبھی بھی وائلنس کو ساتھ نہیں دیا انہوں نے کبھی ملٹنسی کو ساتھ نہیں دیا وہ بہت ہی زیادہ پورا من لوگ ہیں امن پسند لوگ ہیں اور آج پچھلے کئی سال سے پچھلے دو تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی جو ملٹنسی کا وہاں ناموں نشان نہیں تھا آج ملٹنسی وہاں بھی ہے حالانکہ لوکل اس میں کوئی انوالو نہیں ہے آج تک جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں یا کوئی مارا بھی گیا خاص تو لوگ مارے نہیں گئے پر جتنے بھی مارے گئے ہیں وہ باہر کے لوگ تھے تو ایسے میں میرا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کا یہ جو دعویٰ ہے یہ جو ڈنڈورہ روز روز وہ پیٹتی ہے کہ ہم نے جمہو کشمیر میں سب کچھ ٹھیک تھا کر دیا ہے جمہو کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کرنے کے باوجود یہاں کے ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود یہاں کے مولویوں کو بھی نہ بخشنے کے باوجود یہاں کے جنرلیسٹ کے جو سچ بولتا ہے اس کو یو اے پی لگا کے جیل میں ڈالنے کے باوجود یہاں جو مولوی مسجدوں میں ہیں ان کو کیا دعا کرنی ہے کیا دعا نہیں کرنی ہے اس کی بھی ڈیریکشن دینے کے باوجود یہاں کے ملازموں کو کہ بھئے آپ مو بند رکھو اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے اس کی بات مت کرو اس کے باوجود لوگوں کو نوکریہ سے نکالنے سے باوجود جمہو کشمیر کے بالخصوص وادی کشمیر کے لوگوں کا جینا حرام کرنے کے باوجود آج راجری پونچ میں پچھلے تین سال سے آپ نے دیکھا جوان سے لے کے میجر ہو کیپٹن ہو کرنل ہو یا اس سے بھی اونچا کوئی افسر ہو وہ جانبھاک ہوئے ہیں اور اپنی ناکامی چھپانے کے لئے بی جے پی کی جو سرکار کی اگر کسی اور سرکار میں یہ ہوتا تو جو گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں وہ اس وقت اس وقت کی سرکار سے یہ سوال پوچھتا کہ یہ کیوں ہوا مگر آج بجائے سوال پوچھنے کے انہوں نے پندرہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے ٹارچر کروا کے ان کی جو تین کی لاشے جہاں پہ جو ہم اکباروں میں پڑھتے ہیں ہمیں تو اور جو لوکلی ایک آدھ سے بات بھی ہوئی ہماری وہ کہتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے تھے آئے اور ہم کو لے کے گئے اور لاشے وہاں بھی اور ہسپتالوں میں بھی ہیں تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کیسا کیسا خوشحال کشمیر ہے یہ کیسا نیا کشمیر ہے جہاں پر نہ تو آپ کا آرمی والا ہی سرکشت ہے اور نہ یہاں کے لوگ سرکشت ہیں اتنا اس کو جیل میں کنورٹ کرنے کے باوجود بھی اتنے دلدوز حادثات ہو رہے ہیں اور اوپر سے یہ ڈنڈورہ پیٹتے ہیں یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو امشی پورا میں انکانٹر ہوا جہاں تین راجوری کے جو نوجوان ہیں ان کو فیک انکانٹر میں مارا گیا آرمی کورٹ نے فیصلہ دیا مجرم کو سزا دی اور سبل کورٹ نے اس سزا کو فیر دیا اور اس ملزم کو رہائی کر دی تو کہیں نہ کہیں وہ میسیج بھی شاید فورسز میں چلا گیا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی کر لیں فیک انکانٹر کریں ٹارچر کریں کچھ بھی کریں تو شاید دنیا کی کوئی عدالت ہے کیونکہ جب آپ آرمی نے جو فیصلہ دیا اس کو بھی بدل لیتے ہو تو پھر اس کے بعد کیا ہے کیا رہا ہے ہمارے پاس تو اس لیے حالانکہ گورنر صاحب خود ان کے گھر گئے تھے راجوری میں جو وہ ہمشی پورا میں تین نوجوان ہمارے جامبھاک ہوئے تھے اور انہیں یقین دلایا تھا کہ میں انصاف دوں گا پر انصاف کی تو کوئی مجھے صورت نظر نہیں آتی ہے اب انکوری ہوگی کیا پتا چلے گا یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے مگر میری گورنر صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو تین لوگ نہتے بے کسور بلا کسی وجہ کے جس بے دردی سے ان کو ٹارچر کر کے سرک پہ پھینکا گیا تو کم سے کم جب تک آپ انکوری کریں گے کیونکہ شاید یہ عادت سی پڑ گئی ہے ہماری کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ انکوری وہ ہے انکوری بات میں اس کا کوئی خاص نتیجہ تو ہوتا نہیں ایک انکوری ہوئی تھی ہمشی پورا کی اس میں بھی آپ سزا پلڑ دی ہمارے سبل کوٹ نے آرمی کوٹ کی جو رولنگ تھی تو ہم یہ کہیں گے ان سے یہ کہیں گے کہ کم سے کم جب تک انکوری ہوگی اس کی ریپورٹ آئے گی تب تک یہ جو تین گریب نوجوان اس میں ایک سب سے بڑا چالیس سال کا تھا باقی تو کم عمر کے ہیں ان کو پچاس پچاس لاکھ روپے ان کے گھر والوں کی بہت گریب لوگ ہیں ان کو ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہسپتال میں اس وقت زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کا علاج اور